پاکستان میں بجلی بنانے والی نیچی کار کھانے آئی پی پی کیا ہیں کیسے ایکانومی کو خوخلا کر رہی ہیں کیا ممکنہ حل بروئی کار لے جا سکتا ہے کیا حکومت یک طرف آماد ختم کر سکتی ہے کیا ہم مستقبل میں مہنگی بجلی کی ترسیل کو معمول سمجھ کر اپنا لیں ساری معلومات جاننے کے لئے ویڈیو بلاحظہ کریں پاکستان میں بجلی کی نیچی کار کھانوں کی تعداد سیونٹی ایڈ کے لگ بگ ہے ان سے بیندیر اور نواز شریف کے دور میں بجلی شریدنے کے مہدے کیے گئے اول تو یہ مہدے ہمارے ضرورت سے بھی زیادہ تھے پھر ان مردوں میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ چاہے پاکستان ان سے بجلی لے یا نہ لے ان کے پیداواری صلاحیت کے کل قیمت ادا کرنے کا پابان ہوگا اس کی قیمت بھی غیر ملکی کرنسل ڈالر میں کرنا ہوگی پاکستان ان کی کل پیداوار کربی بھی نہیں لی سردوں میں بجلی کی زوریات بہت کم رہ جاتی ہیں لیکن بجلی کی قیمت کی اداگی ایپی پیز کو اس کی کل پیداواری صلاحیت کے مطابق ادا کرنا پڑتی ہے کیونکہ معادے کی شرط یہ ایسی طرح ہے گزشتہ سال آئی پی پیز سے یارہ سو اٹھانیو ارب روپے کی بجلی کی خیردائی کی گئی مگر اکتیس سو ستائیس ارب کے اداگیاں کی گئی ایک سال میں آئی پی پیز کو بجلی خیردے بغیر انیس سو انیس سو انیس ارب روپے کی کپیسٹی پیمنٹ کی گئی آئی پی پیز کیا ہے انڈیپینڈنٹ پاور پرڈیسر وہ نیجی کمپنیاں یا ادارے ہیں جو بجلی پیدا کرتے ہیں اور اس سے قومی گریڈ یا بجلی کی تخصیم کے نظام پر فروخت کرتے ہیں پاکستانے میں آئی پی پیز کی تنصیب کا آغاز نائنٹین نائنٹی کی دھائی میں ہوا جب توانائی کے بہران اور بجلی کی بڑھتی ہوئی طلب کو پورا کرنے کے لیے حکومت نے نیجی شعبے کو شامل کرنے کا فیصلہ کیا انیس سو نبے کی دھائی میں پاکستان میں توانائی کی شدید کمی کا سامنا تھا ملک میں بجلی کی قلت اور غیر یقینی لوڈ شیڈنگ کے باعث معاشی ترقی متاثر ہو رہی تھی اس تناظر میں حکومت نے نیجی شعبے کو توانائی کے شعبے میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا عالمی بینک اور دیگر بینل قوامی مالیاتی اداروں کے تعاون سے حکومت نے آئی پی پیز کے ساتھ مہادے کیے تاکہ بجلی کے پیداوار میں اضافہ ہو سکیں آئی پی پیز کے تنصیب سے حکومت نے بجلی کے پیداوار میں خاطر خواہ اضافہ ہوا اور لونڈ شیڈنگ کے مسائل میں کمی آئی تاہم آئی پی پیز کے ساتھ کیے گئے معاہدے اور ٹیرف کے نرخوں پر تنازہ پیدا ہوا ان معاہدوں میں غیر مناسب نرخ اور منافع کے مارجن شامل ہونے کے وجہ سے بجلی کی قیمتوں میں بے انتہا اضافہ ہوا جس کا بوج عوام پر پڑا آئی پی پیز کے ساتھ کیے گئے معاہدے قانونی طور پر بابان ہیں ان کی منسوخی قانونی اور مالی مشکلات کا سبب بنت سکتی ہے اگر حکومت پاکستان ان معاہدوں کو منسوخ کرتی ہے تو اسے بین القوامی سالسی اور قانونی چارہ جوئی کا سامنا کرنا پڑھ سکتا ہے اس کے علاوہ اس اقدام سے بین القوامی سرمایہ کاروں کے اعتماد میں کمی آئے گی جس سے مستقبل میں سرمایہ کاری پر منفی اثرات پڑھ سکتے ہیں معاہدوں کی منسوخی سے بجلی کی فرامی میں خلل پیدا ہو سکتا ہے جس حیطہ بنائی کا بہران دوبارہ پھر اٹھ سکتا ہے آئی پی پیز کے معاہدوں کی منسوخی کے بجائے دوبارہ مذاکرات کا رخت تستیار کرنا زیادہ عملی اور فیدہ منصابت ہو سکتا ہے اس کے لئے حکومت کو چاند اہم اقدامات کرنے ہوں گے نمبر ایک شفاہ مذاکرات معاہدوں کی دوبارہ مذاکرات کے دوران شفاہ حقیقت کو یقین نہیں بنا ضروری ہے تاکہ دونوں فریقین کے حقوق محفوظ رہیں مناسب ٹیرف بجلی کی قیمتوں میں کمی کے لئے مناسب ٹیرف پر بعض چیز کرنا بہت ضروری ہے تاکہ عوان کو سستی بجلی فرام کی جا سکے نمبر تری قانونی تحفظ دوبارہ مذاکرات کے بعد نئے معاہدوں کو قانونی تحفظ فرام کرنا ضروری ہے تاکہ مستقبل میں کسی بھی قانونی تنادہ سے بچے جا سکے لیکن یہ سب ہوگا کہ نہیں یہ آپ کومنٹ کر کے بتائیں کہ گورنمنٹ کیمت رنگوں سے ان معاہدوں سے بچ سکتی ہے اور عوان کو کس طرح اس لوٹ مار سے نکلنے مدد کر سکتی ہے ایک شبہ جس نے بتیس سال میں پاکستان کو موت کے دھانے پر پہنچا دیا ہے آئی پی پی یعنی بجلی پیدا کرنے والے پرائیویٹ ادارے ان معاہدوں کی قاتلان شرائع سے آپ پہلے ہی سے واقف ہیں لیکن آپ شاید یہ نہیں جانتے کہ ان کے مالکان کون ہیں تو دل تھام لیجئے 28% شریف خاندان 16% نون لگی رہنما 16% زرداری 8% پیپر پالٹی رہنما 10% اسٹیبلشمنٹ 8% چین کے سرمایہ کار 7% عرب کے سرمایہ کار یعنی کہ کتری 7% پاکستانی سرمایہ دار یعنی 78 فیصد صرف تین گروپس شریف زرداری اسٹیبلیمنٹ کی ملکیت ہیں اس سے آگے کا علمیاں بھی سننے یہی وہ لوگ یا گروپ ہیں جن کے پاس پاکستان کی تمام شگر ملک سٹیل ملک سیمنٹ خاد کپڑے لپی جی اور گاریاں بنانے کے لائسنس ہیں یہ پیجلی گار پاکستان کی کلز روڈرز کا 125 فیصد پیدا کرنے کی صلاحیت بتا کر لگائے گئے ہیں لیکن دیتے سے 48 فیصد ہیں لیکن قیمت 125 فیصد کی وصول کرتے آ رہے ہیں لہذا پچھلے پانچ سال میں 6000 عرب دینے کے موجود یہ ملک ان کا 29000 عرب کا مقروض ہے آپ اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ پاکستان ایک قریب ملک نہیں لیکن اس کو کھانے والی اشرافیہ اور ماتیاں نے جس طرح اس ملک کو تباہ و برباز کیا ہے ان پرائیوینڈ کوپنیوں کے ہاتھوں یہ آپ بہت خوبی چاہتے ہیں اس کے بارے میں آپ کو آواز اٹھانا ہوگی تاکہ ان چیزوں کے مہدوں کو دوبار اپ ڈیٹ کیا جائے تاکہ پاکستان کی حالت بہتر ہو سکے قوم کی حالت بہتر ہو سکے عوام سے مہنگائی کا بوجھ کند کیا جا سکے اور ٹرول ڈیزل اور ٹو سریش شاری کی انتے کند کی جا سکے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی